فواد حسن فواد کے پاس کون سے صفحے دستخط کے لیے آئے کس بات کو منانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا آزم خان صابق وزیراعظم اور جیمن تحریک انصاف کے خلاف وعدہ معاف گواہ کیوں بنے نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکیٹری نے تحل کا خیز انکشاف کر دیئے جیو ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فواد حسن فواد نے بتایا کہ جب انہیں تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جیل میں ڈالا گیا تو نواز شریف کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ان کے سامنے دو صفحے رکھے گئے جن پر صابق وزیراعظم کے خلاف جھوٹے مقدمات لگائے گئے تھے کہا گیا کہ آپ اس پہ دستخط کریں اور گھر چلے جائیں فواد حسن فواد نے بتایا کہ انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کیا تویٹر آرنی جنرل اشتر اصاف کے ذریعے پیغام ملا کہ اگر دستخط نہیں کریں گے تو بیس سال تک جیل میں رہیں گے فواد حسن فواد نے کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ساری عمر بھی جیل میں ڈال دیں تب بھی جھوٹ پر دستخط نہیں کروں گا آزم خان کے وعدہ ماف گواہ بننے سے متعلق سوائے کے جواب میں فواد حسن فواد نے کہا کہ وہ آزم خان کو جانتے ہیں یقین ہے آزم خان نے وہی کیا اور کہا ہے جو چیئرمن تحریک انصاف نے کہا اور کیا تھا